ٹام اینڈ جیری، بینٹین، ڈانلڈ ڈک اور پنگ پینثر جیسے مشہور خاکے ہوں اور بچے نہ دیکھیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ٹی وی سکرین سے بچوں کی چپکی نگاہیں ان کی ذینی صلاحیتوں میں اضافے کا ذریعہ ہیں تو دوسری طرف وہ کارٹونز اور دیگر پروگراموں کی صورت میں جدید دنیا میں گھر بیٹھے جھانک رہے ہیں بچے ٹی وی کو تفریق کے علاوہ تعلیم کا اہم ذریعہ قرار دیتے ہیں مجھے کارٹونز بہت اچھے لگتے ہیں بینٹین، سپائیڈر مین، سوپر مین، بیٹ مین بینٹین کی میں پاس واج بھی ہے اور پروگر پر مجھے میسٹر بین بہت اچھا لگتے ہیں کارٹونی ٹریک دیکھنے سے ہماری نالج بھی بڑھتی ہے اور انگلیج بھی آتی ہے بہت جی اور نیوز بھی دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے ملک میں اور دنیا میں کیا ہو رہا ہے بچے کا ذہن کورے کاغذ کی مانند ہوتا ہے اور عمر کے ابتدائی حصے میں حاصل ہونے والی معلومات اور تعلیم شخصیت پر گہرے اثرات چھوڑتی ہے اس لئے ٹی وی پر تشدد بچوں کے ذہنوں پر منفی اثرات کا باعث بن سکتا ہے تاہم معیرین نفسیات بچوں کی ذہنی نشونما میں ٹی وی کی گردار کو اہم بھی قرار دیتے ہیں دوسری طرف تی بھی مائرین بچوں میں قریب سے ٹی وی دیکھنے کی عادت کو صحت کے لیے مزر قرار دیتے ہیں ٹی وی سکرین سے فاصلہ کم ہونے کی صورت میں آنکھیں اور بینائی متاثر ہو سکتی ہے جبکہ ٹی وی بینے کے دوران ایک میٹ میں دس سے پندرہ مرتبہ پل کے جھپکانا ضروری ہے ٹی وی کی بدلت آج کا بچہ ذہین اور زیادہ معلومات رکھنے والا انسان ہے تاہم ٹی وی کے منفی اثرات سے نونے حالوں کو محفوظ رکھنا والدین، اسادزہ اور معاشرے کی اجتماعی ذمہ داری ہے بچوں کی جسمانی اور ذینی صحت کی قیمت پر انہیں تعلیم اور تفریف وراہم کرنا یقیناً کرینے انصاف نہیں ہے کیمرمن صدیق بنگش اور رزوان شیخ کے ساتھ شکیل فرمان علی جیو نیوز پشاور